میں ایک تخریر سنا علی جناب کیسی آر صاحب کی وہ پبلک میٹنگ میں پبلک سے مخاطب ہو رہے تھے اس میں سے ایک نوجوان نے ان سے اٹھ کے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا سوال کیا اس پر کیسی آر صاحب بہت ناراض ہو گئے اور اس نوجوان کو بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ نوجوان ٹھہرا ہوا رہا تو اس نے کہا کہ آپ تماشا کر رہے ہیں کیا تماشا کے لیے جو ہے آپ یہاں پر آئے ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جناب کیسی آر صاحب سے جو آپ کا ایٹیٹیوٹ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی طاقت آپ کے پاس اس جو نوجوان اٹھ کے جو آپ سے سوال کیا آپ اسی کی طاقت پر سی ایم بنے ہوئے ہیں آپ ایک بار یہ بھی سوچنا تھا وہ جو سامنے بیٹھ کے آپ سے سوال کر رہا ہے نا اسی کے اوٹ کے وجہ سے آپ سی ایم بنے آپ ایم ایل اے بنے اور آپ کو یہ پوسٹ ملا جو آپ کے پاس اب موجود نہیں ہے اب آپ کے پاس وہ پوسٹ موجود نہیں ہے آپ کے پاس صرف ایٹیٹیوٹ باقی رہ گیا ہے ٹھیک ہے وہ سات تاریخ کے دن میں سارے تلنگانہ کے عوام سے گزارش کرتا ہوں جس سی ایم کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا اوٹر کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ ایک اوٹر کو نہیں کہہ رہا ہے وہ اٹیٹیوٹ جو بھی جائے گا جو بھی اوٹر اس کے پاس اکیل آ جائے گا اس کا اٹیٹیوٹ ایسا ہی رہے گا اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے اوٹ کی طاقت اب آپ کو پتا چلے گی آپ کو ضرور پتا چلے گی اب آپ کو جو ہے ایک بات مجھے بہت پسند آئی وہ کہنا چاہ رہا ہوں روک سکو تو روکو تبدیل ہی آئی رہے پورے تلنگانہ میں تبدیل ہی آئے گی وہ اسے ہی چندرین گھٹے میں بھی تبدیل ہی آئے گی آپ کا بھائی عیسیٰم اسے چندرین گھٹے سے بھی بھاری ایکسریت سے جیتے گا اور یہ جو اٹیٹیوٹ بتانے والے لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں ان کو پتا چلے گا کہ سب سے بڑی طاقت عوام کے اوٹ کی طاقت ہے اسی کی وجہ سے وہ پورسی پہ بیٹھتے ہیں وہ پورسی پہ بٹھاتی بھی عوام ہے اور اتارتی بھی عوام ہے بس سی ایم صاحب کیسی آئر صاحب ایک سی ایم صاحب اب آپ کا جو ہے تبدیلی کا وقت آ چکا ہے سارے تلنگانہ میں کانگریز آئے گی مہاکوٹومی کی جیت ہوگی اور چندین گھٹے سے آپ کے بھائی عیسیٰ مصری کی جیت ہوگی آپ کا بھائی آپ کے بیٹھ رہے گا اور بیٹھ رہے گے ہر وہ کام ایک جو ایمیلے کو کرنا چاہیے انہیں کہ روز آنا ایک ڈیوٹی کی طرح ایریے میں گھومنا ایریے میں میں تو وہ ہی کروں گا میں جیتنے کے بعد انشاءاللہ وطاللہ جیسے میرے بزنس کو ڈیلی نکلتا ہوں ویسے ہی عوام کی صدمت کے لیے ڈیلی نکلوں گا جہاں میرے کی ضرورت رہے گی وہاں جاؤں گا اور وہاں کا کام دیکھوں گا عوام سے ایک وزارش کرتا ہوں کہ یہ میری آواز ہر اس اوٹر تک پہنچا ہے جو یہ ایٹیٹیٹوٹ کرنے والوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے بہت بہت شکریہ تینکیو میری مچ